بسم اللہ الرحمن الرحیم مصروفیت بے تہاشا ہو سکتا ہے کہ آج اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے ویکنڈ بھی ہے اور ویکنڈ میں یہ بھی جلدی ہوگی کہ ہمارے جو ادھور کام ہیں مکمل ہوں رشتہ داروں سے ملکات اندرون ملتصفر ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فینانشلی طور پر دباؤ کی صورت بھی رہے گی بہنمائیوں سے تعلقات تھوڑا سا کشید کی اختیار کر سکتے ہیں تو ہر لحاظ سے آج تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جلدبازی میں کچھ اکام ادھورے نہ چھوڑ دیجئے گا برجہ سوٹ ٹارس کی اگر بات کی جائے تو آج فینانشلی طور پر آج کا دن بہتر رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے بینکنگ کے معاملات ہوں سیونگ کے معاملات ہوں فیچر بینیفٹس کے معاملات ہوں مستقبل میں کیسے کسی چیز میں انویسمنٹ کرنی ہے اس کا فائدہ کیسے جنریٹ کرنا ہے خاندانی معاملات زیر بیس رہیں گے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات زیر بیس پھر اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا اچھے الفاظ کا استعمال کرنا دوسروں سے دل کی بات کرنے کا موقع آج آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں آج ہو سکتا ہے آپ سے دکھائی دیتا ہے برج جوزہ جب بنائی کے اگر بات کی جائے تو آج آپ کی شخصیت میں نکھار اس انداز میں اگر ہیلتھ کا اشیو تھا تو صحت آج الحمدللہ آپ کی بہتر آج آپ کے چہرے پر خوشی شادمانی کانفیڈنس لیول آپ کا خاصہ امپروو ہے کسی بھی کام کی ابتدا نیک رہ سکتی ہے فنانشل طور پر معاملات کنٹرول میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز سے پیسو قطلب کرنا اور وہاں سے مل جانا آپ کے بہت سے معاملات کو بہتر بھی کر سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ اپنے مختصر پیسے سے ہی اپنے معاملات کو لے کر چلیں محبت کرنے والوں کو تھوڑا سا محتاط روئیہ اپنانا ہے بچوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کاروباری افراد کے لیے بارحال آج محسوس فطر رہے گی عزواجی زندگی کے معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں برج سرطان کے انصر اخراجات میں اضافہ رہے گا آج کا دن لڑائی جھگڑا غصہ ٹینچن ڈپریشن کی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شریک حیات کی صحت کا خراب ہو جانا یا ان کے ساتھ کسی بھی بات پر اختلافات پیدا ہو کر اپنے کمرے کو شفٹ کر کے کئی اور چلے جانا یا اپنے لائف پارٹنر کو اس کے گھر چھوڑانا یا خود گھر سے نکل جانا مطلب آج ہو سکتا ہے کہ آپ کا شاید کسی ایسی جگہ پہ جانے کو دل کرے جہاں سے آپ کی روح کو سکون ملے برج اصد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج کام کا آج کاروبار کرنے والے افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا آن لائن ٹریننگ، کرپٹو کرنسی، بٹکوائن، سٹاکشیز میں دلچسپی رکھنے والے آج فائدہ سمیٹ سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ رہے گا فوڈ کا بزنس جن کا ہے، کھانے پینے کا، گروسٹی کا کام ہے، ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، میڈیکل کے بزنس ہیں آپ کے لیے کافی بینیفیشل نوکری کا حصول کے لیے آج کا دن بہتر ہے کسی تقریب میں شرکت کر کے بھی خوشی محسوس کریں گے دوستوں سے ملاقات متوقع ہیں، بہنمائیوں سے تعلقات اگر دیکھے جائیں تو بہتر نظر آتے ہیں لیکن اپنے جیون ساتھی کے ساتھ ذرا معاملات نظر سانی ضرور کیجے گا اس پر برج اسملہ ورگو نوکری کے حصول کے لیے کیکی کوشش رنگلا سکتی ہے دوستوں کی مدد، مشاورت یا کوئی سفارش بھی کام آ سکتی ہے کام کاج کاروبار میں کیک انویسمنٹ آپ کے لیے فائدہ بند رہے گی محنت اپنے کاموں کو سمیٹنے کے لیے کرنی پڑے گی آپ کا ماتحت عملہ آپ کے لیے سپورٹیف رہ سکتا ہے دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا آج گھریلو ذمہ داریاں بہتر انداز میں نبھاتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں کوشش کریں کہ آج کا دن اپنے فنانچلی معاملات پر خاص طور پر ایک فضول خرچی سے گریز کریں برج میزان لبرا آج نیند پر سکون رہے گی آج کوخواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے کہ آپ والد اگر کسی وجہ سے بیمار تھے ان کی صحت کا بہتر ہونا ان کی جانب سے فائدہ ملنا ان کے کام آنا ان کے لئے کچھ کرتے ہوئے بھی دکھائے دیتے ہیں بیرون مل سفر کے حالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے اعلیٰ تعلیم کے لئے حصول کے لئے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ملتا ہوا دکھائے دیتے ہیں اپنا علم اپنا تجربہ اور اپنی قابلیت دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستوں سے بارال کچھ چیزوں میں انبن ہو سکتی ہے محتاط رہے یا کسی سماجی تعلق میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے برج اکرب سکورپیو کے اگر بات کی جائے تو دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں آج وراثتی معاملات میں بھی پیچیت کی رہے گی کام سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں آج کام کچھ ادھورے رہ سکتے ہیں نظرِ بد کا شکار صحت کے معاملات یا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی آپ کو پڑھ سکتا ہے نوکری پیشہ افراد کے اوپر آج خاصا دباؤ رہے گا کاروباری افراد کو بھی آج خرچہ برداشت کرنا پڑ سکتا ہے برج اکوز سیجیٹریز کی اگر بات کی جائے تو آج غیر شادی شدہ افراد کی شادی ہونے کے حالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات پلانٹس کی روشنی میں نظر آتے ہیں سسرال والوں سے ملاقات متوقع ہے خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا گھر سے باہر ہٹلنگ آٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعد مقابل افراد فائدہ مند رہیں گے کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے البتہ محبت کرنے والوں کے ماں بین اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے برج اجدی کیپریکون صحت پر توجہ دیں مایوسی روک دکھ تکلیف کی کیفیت سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں انجانہ در خوف بیچینی آپ کو پریشان کرے گی کسی چیز کا گم جانا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے شریکہ حیات کی صحت کا خراب ہونا اور ان کے ہیلتھ کے حوالے سے خرچہ بیماری کے اوپر خرچہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں نوکری کے حصول کے لیے جو افراد کوشش کر رہے ہیں آج کا دن آپ کے لیے فیوریبل ثابت ہو سکتا ہے برج دلو ایکیوریس محبت کرنے والوں کے لیے آج آسانی رہے گی بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج کا دن بزرگوں کی شفقت رہے گی کسی اہم فرد شخصیت سے ملقات یا اپنے شعبے سے منسلک کسی اہم فرد سے ملقات بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آج کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس میں دماغ کا استعمال بہت زیادہ رہے گا چھٹے حصہ آپ کی کافی تیز ہے کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے پہشانتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہود پائیسس گھرے لوز ذمہ داریوں میں اضافہ گھر میں مہمانوں کی عام درف دکھائی دیتی ہے والدہ کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھئے گا والدہ کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں زمین جائدات پروپٹی کے حصول سے پہلے چیزوں کا اچھی طرح چیک کر لینا آپ کا خاصہ ہونا چاہیے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج آج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج گھر میں کسی تقریب کا احتمام بھی کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ